دیکھئے یہ جتنا بھی اس آرڈر یا جو وربل آرڈر ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سمبیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انتچیبیلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی سرکار انتچیبیلیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے اس طرح کا آرڈر دے کر کہ نام رکھنا اور اپنے ریلیجن کا اظہار کرنا بتانا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون رائٹ ٹو لائف کا بھی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین رائٹ ٹو لائبلی ہوت کا بھی یہ وائلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سے وہ اتر پردیش کی سرکار نے آرڈر دیا ہے مزفر نگر میں جتنے دھابیں ہیں ان دھابوں سے مسلم ایمپورائز کو نکال دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس ہائیوے کے اوپر میکڈانلڈ ہے کی ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے آپ کے کیفے کافیٹے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں بور رہے ہیں لوگ ان سے کہا کچھ بات چیت ہو گئی کیا آپ کی پانچی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی ہوگی ادیدہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بوائکوٹ کرتے تھے اس طرح کا بوائکوٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھے آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک یادرہ کا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوٹ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کانسٹویشن کہاں گیا پھر کانسٹویشن کیا کہاں چلے گا کچھرے کچھرے کی بن میں چلے گا کانسٹویشن پھر موڑی جی سمویدان کو اٹھا کے چومتے یہ سب ناٹک ڈراما ہو رہا ہے تو یہ سٹیٹ کی طرف سے ہندو ہندوطوہ کی جو تنظیمیں ہیں اورگنیزیشن ہیں ان کے پریشر میں آ کر یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کی دکانیں مت جاؤ کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابو بکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مت جاؤا یہ کیا ہے یہ اور آخری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں ریٹن آرڈر نکالوا یوگیت تینات میں اگر حمد ہے تو ریٹن آرڈر نکال کے بتا ہمارکس کے بارے میں کلیر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہ کانسٹوشن کی سمیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم نے آرٹیکل سیونٹین کے ذریعے انٹیچوبریٹی ختم کیا آپ انٹیچوبریٹی لا رہے ہیں آپ رائٹ ٹو لائیف کے خلاف ہے رائٹ ٹو لائیولیوٹ کے خلاف ہے تو یہ کلیر کٹ ڈسکریمنیٹری آرڈر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو سیکنڈ گریٹ سیٹیزن بننا چاہتے ہیں اتر پردیش میں پورے دیش میں اور پورا جو لاجر ان کا سکیم ہے اس کا یہ ایمپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور مظفر نگر کے دھاوے سے پورے مسلم ایمپولیس کو نکال دیا گیا ہے آپ ہی کے ٹی وی دوسرے ٹی وی چینل کی ریپورٹ ہے آپ کے نکال دیا گیا ہے بتائیے کیا کر رہے ہیں کیوں ظلم کر رہے ہیں صاحب اتنی نفرت کیوں ہیں بی جے پی کو مسلمانوں سے آپ کی سمبیدھان کی ڈوٹی نہیں بھائی ہے نا آپ دیکھئے یہ الیکشن ہو الیکشن یہ ان کی کنسسٹنٹ ہندوطوہ کی ایڈیالوجی کے اوپر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اپیزمنٹ کس کا ہو رہے ہیں بتائیے اس طرح کارڈر نکال کر اپیزمنٹ آپ آپ کی اوٹرکہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں آپ آپ باز اب تک سٹیٹ گورنمنٹ بول رہے ہیں کہ مسلمان کی دکان پہ اب مت جائیے بائیکارڈ کریے ان کا آپ اور پچھلے کئی سالوں سے تو ہندوطوہ ارگنیشن تو یہی بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکارڈ کرو سوشل بائیکارڈ کرو یہی ہو رہا ہے سوشل بائیکارڈ جو پیجے پی کے ویڈر ہے انہوں نے بولا ہے کہ سب کا ساتھ سکتا ویڈاسنا جو سلوگن ہے اس کے اوپر یہ بس اوچھا پریدا کیونکہ ارے چھوڑیے نا بھاڑ میں جائے وہ کوئی بولتا نہیں بولتا سمبیدھان ہے یہ سلوگن سے گورنمنٹ چلتی کیا آپ کا سمبیدھان میں رائٹ تو ایکوالیٹی ہے سمبیدھان بولتا ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے آپ سمبیدھان میں لفظیں مانورٹی کا ویڈ اسٹمالو آرٹیکل ٹونٹی نائن تھٹی میں یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ دیش کا بیسک کانسٹویشن کے بیسک سٹکچر کا حصہ ہے ان کے بولنے نہیں بولنے تو فرق پڑنے والا تھوڑی ہے یہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں بی جے پی اور خاص طور سے مسلمانوں سے ان کی نفرت اب کھل کے آ رہی ہے اسٹمالو آسام کے مکہ منتری جو ہے بھارت کے ٹوف فائی جھوٹوں میں شمار ہوتے ٹوف فائی جھوٹوں میں اور ان کی جھوٹ یہ ہے کہ نائنٹین ففٹی ون میں مسلم پاپولیشن ٹونٹی فور پوائنٹ سکس ایک تھا جھوٹے ہیں وہ اور نفرت کرتے ہیں آسام کے مسلمانوں سے آسام میں ہے تو بنگالی مسلمان میع بول کے وہ ڈسکرمنٹ کرتے ہیں آسام کے باہر گئے تو پورے مسلمان ڈسکرمنٹ کرتے ہیں جھوٹ کیوں ہے بول رہا میں آپ کو نائنٹین ففٹی ون میں آسام تھا اس میں ناغالنڈ نہیں تھا میزورم نہیں تھا آپ کے ارونچل نہیں تھا مگالے نہیں تھا اب یہ الیک سٹیٹ بن جب بن گئے تو اس وقت ففٹی ون میں ٹونٹی فور پوائنٹ سکس ایک مسلم پاپولیشن تھا ٹو تھو تھوزن ون میں تھٹی پوائنٹ نائن ٹو تھا اور ٹو تھوزن الیون سنسز میں تھٹی فور پوائنٹ ٹو ٹو تھا اتنا جھوٹ بول رہے اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے پورا ایڈمنیسٹریشن پوری آفیسرز مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے ہیں میں بتا رہو آپ کو وہاں پر ایک ایریا ہے جاگیر روڈ بول کے ہائی کورٹ کا آرڈر آگیا ڈیمولش مت کرو ڈی ایم صاحب جو ہے آرڈر نہیں ملا بول کے صرف مسلم ہاؤزورڈز کو کاروبار کو ڈیمولش کر دیئے آسام میں آسام میں جو جو منسٹرز کولنی ہے یہ ہیمن تو بیسو کو بولو بولو پورے مسلم لیبررز بنائے وہ اگر فٹی پرسنٹ ہے مسلمان آسام میں تو کونسا آسمان گر رہا ہے انکونسٹویشنل کیا ہے بتاو یہ کتنا انکونسٹویشنل ہے کیا انکونسٹویشنل ہے فٹی پرسنٹ ہے پورا ترکاری بیشنے والا مسلمان مچھی بیسنے والا مسلمان آٹو چلانے والا مسلمان کنسکشن ورکر مسلمان آپ کو نفرت کیوں ان لوگوں سے یہ بھارت کے ناغریک ہے نا آپ تو مکہ منترین آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح آپ یہ ایک سمودائے سے نفرت کر رہے ہیں تو ہر جگہ پر بی جے پی کسی بھی سٹیٹمنٹ ہیں دو صرف نفرت کرنا مسلمانوں سے اور اس نفرت کو انسٹویشنلائز کر دینا اور اپنے گورنمنٹ میں جہاں پاور میں ہیں وہاں پر ایک میسیج دینا پورے گورنمنٹ کے امپلائز کو کہ آپ کچھ بھی کر سکتے مسلمانوں کے تعلق سے